موسیقی قانون پر عمل درامت نہ کرنا الفان صدیقی کو مہنگا پھڑ گیا دالت نے سابق مشیر کو چودہ روزہ ریمان پر چیل بھیج دیا جو ڈیشر مجیسٹرین نے مجزمانی رمانت صدا مسترد کر دی گزشتہ راستلام آباد پولیس نے رفان صدیقی کو قرآہ داری ایک کی غلاب ورزی پر گرفتار کیا تھا یہ پاکستان کے تمام استادوں کو مائرے تعلیم کو مصنفوں کو کولم نگاروں کو صحافیوں کو آج ہتھ کڑی لگی ہے کہ مقدمہ جالی بنایا گیا ایف آئی آر جالی کٹوائی گئی کتنوں کو ہتھ کڑی لگائیں گے علیمہ باجی اور جانگیر ترین کو اینا رو دینے کے خلاف اتجاد جاری رہے گا مریم اور انزیب نحکومت پر انتقامی کاروائیوں کے الزام لگا دیا کہتی ہیں ایرفان صدیقی کے خلاف چالی ایف آئی آر دشت کرائی گئی ملک نہیں چلا سکتے تو کتنوں کو ہتھ کڑیاں لگاؤ گے کیوں چور دروازوں سے علیمہ باجی کو اینا رو دیا گیا جس کے ساتھ نواز شریف کا نام جڑا ہے وہ جیل جا رہا ہے ایرفان صدیقی کو فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا قانون سب کے لیے برابر ہے معاملے خصوصی فردوس آشی قوان کا جوابی وار کہا قانون کی حکمرانی حکومت کی ذیمہ داری ہے قرائے داری سے مطلق قانون نون لیگ نے بنایا آئی سے ایف آئی آر منگوال ہی گئی ہے دو طرف ہاں موقف کو سننا پڑے گا پھر معاملے کا پتہ لگے گا نواز شریف کے جیل سیل سے ایسی اتارنے کا معاملہ شباہ شریف نے چیف سیکریٹری کو خط لکھ دیا کہا پنجاب حکومت نے آئی جیل کو خط لکھ کر ایسی اتارنے کی ہدایت کی یہ پنجاب حکومت کے میڈیکل پورڈ کی سفارشات کی خلاف برزی ہے ایسی ہٹانے سے نواز شریف کی صحت پر انتہائی مزرے صحت اثرات ہوں گے ایسی میں نہ رکھا گیا تبوتے فیل ہونے کا خرشہ مریم نواز اور نواز شریف سے جیل میں ملاقات پاک پتنہ حضی کے اس انٹی کریپشن ٹیم کو جیل میں نواز شریف سے تفتیش کی جازت دے دی گئی انٹی کریپشن ٹیم لکھ نے ٹیم سائیوال سے تیس چلائی کو نواز شریف سے پوش گچ کے لیے جیل جائے گی عدالت سے مفروض ہاتھ دار کی مشکلات میں اضافہ لڈی اے نے سابق وزیر خزانہ کا چار کنال ستارہ مرلے کا ہجویری بنگلہ قبضے میں لے لیا نیب کی جانب سے سہاد دار کے پراپٹی منجمت کے خلاف اہل خانہ نے حکم متنائی لے رکھا تھا حکم متنائی ختم ہونے پر آج اجزامیہ نے بنگلہ تہویل میں لے لیا اتنا لوٹا ہے شکر ہے لہوریوں کو بھی اکل آگئی ہے کہ یہ جلسی کی ہے انہوں نے پچیس تاریخ کو حضور اے والا اتنے ناکام جلسے جو ہیں برے صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں آٹھ پارٹیوں کے دس پارٹیوں کے کبھی نہیں ہوئے آفردیشن کی جلسیوں سے کوئی خطرہ نہیں صرف معیشت کا چیلنج ہے امدان خان کا واضح اعلان ہے چورو ڈاکوں سے رائت نہیں برتی جائے گی شیخ رشید مخالفین پر برس پڑے کہتے ہیں جو لوگ فضل و رحمان کے پاس گئے ان کی کھچائی ہوئی امران خان امریکہ میں جا کر ایران کے اقلاب جنگ کی مخالفت کی پجاب حکومت کا پنچ پانچویں جماعت تک تعلیم اردو میں کرنے کا اعلان وزیرعالہ پنجاب عثمان مزدار کہتے ہیں تعلیم انگریزی میں ہونے سے بچے سیکھ نہیں پاتے تعلیمی سال مارچ دوہزار بیس سے پرائیمنی سکولوں میں ذریعہ تعلیم اٹھو کر دیا جائے گا سکولوں میں گریزی صرف لینگویج کی طور پر پڑھائی جائے گی اور حوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے متعلق حکومت کا حکومت کا حکسن اقدام وفاقی وزارتوں کا غیر معمولی خرجات کی کلیرنس لینا لازمی قرار کر دیا وزارت خزانہ نے غیر ترقیاتی خرجات کو بلا جواز کاموں میں خرچ کرنے سے روک دیا موسیقی